جیک اسٹیٹ نیوز کا اردو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر پی ایم جی ایس وائی اور ان کے ہمراہ ایکس ان دستوار ایکس ان تھارٹری کے علاوہ کئی ایکسکیٹو انجینئروں نے موقع کا جائزہ دیا اور ایسی پی ایم جی ایس وائی نے علاقے کو پوری یقین دھانی دلائی کہ یہ پل جو خطرے کی ضد میں ہے اس کی دوبارہ مرمت کے لیے دپارٹمنٹ کوئی بھی قصر نہیں چھوڑے گا اور اس کا کام اچھے طریقے سے کیا جائے گا پی ایم جی ایس وائی کے چیف انجینئر صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی ہمارے پاس ڈیم ای رپورٹ آئی ہوئی تھی کی چانسر میں چانسر روڈ کے اوپر ایک بریج کا جو ہے ابٹمنٹس جو ہے ڈیمیج ہوئیا ان کو خطرہ ہے کل کو اس سے بریج کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک ٹیم کانسیچوٹ ہوئی تھی جس میں ہمارے ڈی آئی کیو سے سے ایکسپرٹ انجینئر ہمارے کشوارس ایکسکیٹو انجینئر ہمارے لوکل ایکسکیٹو انجینئر ہمیں خود لسی پی ایم جیسا ہی یہاں پہ موقع دیکھنے کے لیے آیا تھا مزردہ کلام اچانے کا کہ اس وقت منیپور میں جو حالات ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے قطعی طور پر بہتر نہیں جس طرح جبکشمیر کے معاملے پر تمام جماعتیں متحد رہیں اسی طرح منیپور معاملے میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے پولیس نے بودھ کے روز اسیکیوٹری فورسز کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر کے جلال انتناک کے مرکزی وپسان علاقے میں تلاشی کے دوران اسلاح اور گولہ بارود پر آمد کیا ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس نے فوج کے تین آر آر کے ساتھ مل کر مرکزی وپسن میں ایک اسکل پسند ساتھی کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ اس کی شہناک لیاقت احمد گنائی ورد لطیف احمد کے طور پر ہوئی ہے افسر نے مزید کہا کہ اس کے قبضے سے ایک وستور دو میکسین وستور کے چودہ راؤنڈ اور مجرمانہ مواد پر آمد کیا گیا ہے دریسنا اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کرتی گئی ہے دریسنا اس سلسلہ نے کرگل دیوس کے موقع پر کرگل جنگ میں ازشاہ ہونے والے فوجی ہیلکاروں کو خراجی افیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان فوجی ہیلکاروں کی قربانیاں انمول ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہیں اول جبکشمیر پنچائت کانفرنس اے جے کے پی سی کے رہنما صدر انیلیو شرمہ کی قیادت میں بی آر شرمہ ریاستی الیکشن کمیشن جی انکی میں آنے والے پنچائتی انتخابات کے بارے میں بیار پر ایک اہمہ پریس کانفرنس کی مزید کیا کہنا ہے ان کا آئی سنتے ہیں اس رپورٹ میں ہمارے رسپیکٹی سٹیڈ الیکشن کمیشن بی آر شرمہ صاحب نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر جلد ہی نومبر دسمبر مہینے کے اندر اسی سال پنچائتوں کے چناؤ کروائے جائیں گے پنچ اور سرپنچوں کے ہم چناؤں کا بیلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر ہماری ایڈمیسٹریشن بھی اور سٹیڈ الیکشن کمیشن بھی کہتا کہ جہاں تھری ٹائر سسٹم جو ہے وہ کابیس ہے اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہم تھری ٹری ٹیئر سسٹم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کا سواگت کرتے ہیں لیکن ہمارا پنچائتی رائی ایکٹ نائنٹی ایٹی نائن اور سیونٹی تھرڈ کے تمام پیرامیٹرز جہی کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر جب بھی پنچائتوں کے چناؤں ہوں گے تھری ٹیئر کے وہ پنتالی دن کے اندر مکمل ہونے چاہیے راجنات سنگھ کا اپنی جانے قربان کرنے والے فوجی جوانوں کو شاندار خریج عقیدت تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بدکی صبح دراس میں واقع کر گے جنگ کی یادکار کا دورہ کر کے سال انیس سو نینیانوے کے جگ میں اپنی جانے قربان کرنے والے فوجی جوانوں کو شاندار خریج عقیدت پیش کیا انہوں نے یادکار پر فول مالا چڑھائی اور اپنی جانیں نچھاور کرنے والے فوجی جوانوں کی یاد میں بنائی گئی یادکار کے نزدیک مقبروں کا بھی دورہ کیا ایس ڈی ایم گل مرگ اور ایس ڈی پی او ٹنگ مرگ کی قیادت میں ٹنگ مرگ پہنستاد منشیات رائلی کا نکات کیا گیا رائلی کا آکاز ایس ڈی ایم آفیس ٹنگ مرگ سے نکلی جو ٹنگ مرگ بازار سے ہوتے ہوئے ٹی سی پی ٹنگ مرگ پہنچی جہاں ایس ڈی ایم اور ایس ڈی پی او نے خطاب کیا اور منشیات سے بچنے کے لیے تدابیر بتائی رائلی میں سینکٹو طلبہ، یوت سروسز اور سپورٹس، روینیو پولیس، سیویل سوسائٹی کیاراکین، تاجروں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی دروانے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز لے ہوئے تھے اور یہ بچے منشیات سے بچاؤں اور قوم بچاؤں کے نارے لکا رہے تھے اسرائیلی میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ منشیات سے بچنے کے لیے اپنا کردار اپنا ہے اپنے دپارٹمنٹس کو جمع کیا یہ یوت سروسز اور پولیس اور روینیو اور دیگر جو تمام محکمت جاتے ہیں ان کی شرکت داری سے جس کے چلتے آج یہ ریلی ہوئی ہے جس میں پولیس ایڈمیسٹریشن ملکے یوت سروسز سپورٹس اور بچوں کو چھوٹے بچے سکولی بچے آکے ہم نے یہ ریلی ایک ساتھ کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک اپنے بچوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ ڈرگز سے ہمیں بچنا ہے آخر کار پہاڑی طبقے کے لوگوں کو ایسٹی کا درجہ دینے کا بل پارلمنٹ میں پاس ہو گیا اسی سلسلے میں کشتوار زلا کے پادر علاقے میں ایک بہت بڑا جشن منایا گیا تمام عوام اس بڑی کامیابی پر بہت خوش ہیں پہاڑی طبقے کے لوگوں نے بیجی بی کے تمام قائدین جس میں ریاستی جنرل سیکرٹری سابق وزیر شیخ کا سنیل شرمہ وزیر عظم نرندر موڈی اور وزیر داقلہ حمد شاہ کا شکریہ دا کیا سماجی و سیاسی کارکن اور جبکشمیر پنچائت فارم کے صدر راتر مہراج نے بھد کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام ان لیڈروں کو ووٹ دیں گے جو زمین پر لوگوں کے لئے کام کریں گے مہراج نے یہ بھی کہا کہ سنواری میں بہت سے ترقیاتی منصوبیں نامکمل تھے لیکن میں نے پہل کی اور جلد ہی وہ منصوبیں مکمل ہوں گے مہراج نے مزید کہا کہ ریاستی الیکشن کمیشٹر بی آر شرمہ نے بتایا کہ پنچائتی انتخابات اکتوبر اور نومبر میں متوقع ہیں یہ ایک اچھا قدم ہے کیونکہ پچھلے انتخابات میں بہت سے نوجوانوں کو انتخاب کا موقع نہیں ملا تھا اور اس بار وہ انتخابات میں فیصہ لیں گے اگر کل لوگوں کے پاس جائیں گے تو لے کر کہہ جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں ڈیولارمنٹ کرتا ہوں میں لوگوں کو کام جنا ہوں گا کھالی میڈیا میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا جو لوگ میڈیا میں آتے ہیں کھالی ہوا میں باتیں کرتے ہیں کل وہ لوگوں کو کیا بتائیں گے میں سناواری کے لیے پیچھ کر رہا ہوں بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ جو سالوں سے پینڈنگ سے جو پچھلے دس سال سے پینڈنگ تھے اس میں اولڈ بریجے سمبل کا سٹیڈے میں سناواری کے جو نیزبل میں بن رہا ہے یا آپ دیکھیں ننی نعرہ بڑے بریجے یا بہت سارے ایسے ڈیولارمنٹ کام جہاں جگہاں میکڈمائز کئی کسی پہ الیکٹر کولز کی ضرورت ہے کئی پہ وزڈی کا دھرم برم وہ کل لوگوں کے پاس مدہ لے کر جائیں گے میراس محل وادی کا پہلا اور سب سے بڑا نیچی اچائب گھڑ اور سات ہزار سے زیادہ نواترات کا گھڑ آن لائن ہو گیا ہے جو کشمیر کے بھرپور ثقافتی ورسے میں نسلی گرافک لینز فراہم کرتا ہے تمہارے کشمیر کے بارہ منازلہ کی سوپور علاقے میں واقع میوسیم میں قدیم زیورات سکے روایتی لباس اور برطن رکھے گئے ہیں جنہیں اب ویب سائٹ www.merasmahelmuseum.com کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اس سال دوہزار دو میں معروف ماہر تعلیم اتیقہ بانو نے قائم کیا تھا جنہوں نے کشمیر کے شرناکت کو برقرار رکھنے اور اس کے بھرپورے تاریخ کو پیش کرنے کے لئے سخت محنت کی جو ایک اسٹیٹیوز کے نمائنٹے بلال اجار سے بات کرتے ہوئے میراس محل کے صدق مضمبر برشیر نے کہا ابتدائی طور پر میوزیم کا آگاد ایک کشمیری آگ کے برطن کنڈل سے کیا گیا تھا جسے ایک چھوٹے سی کمرے میں رکھا گیا تھا اور بتریج جمع کرنے کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا لوگ زیادہ تر یہاں چیزوں کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے اتیہ کر لیاتے تھے اتیقہ بانو کے بھانچے مضمبر نے کہا کہ اگر یہ بلکل ایک سٹور روم کی طرح تھا اور ان ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا جب میوزیم کے پاس ہونا ضروری ہے اتیقہ نے اس کی حمایت کے لئے کئی بار حکومت سے رابطہ کیا لیکن وہ ہمیشہ مایوس لوٹ کئی ہاں موجودہ حکومت سے اس کے ورسے کے دھاپس کے لئے تاؤن کے لئے امیدیں واپس تک کر رہے ہیں یہ جو محفوظ ہے جو بھی میڈم کا پرانہ خواب تھا جب سے مجھے لگتا ہے جب سے اس نے بہت سنبھالا ہے تو آپ کو انہوں نے اصل میں شروع پھر دوزار دو سے کیا تو شروعات ایک معمولی جو ہائر پاٹ ہے کشکری میں یہ کانڈل کہتے ہیں اس سے شروعات ہوئی دوسرا ہمارے گھر میں کچھ پرانی کتابشی تھی جیسی وہ ہینڈٹن ہماری دادا جی تھی نیکسٹ وہ ہوگی تو پھر آہستہ آہستان کا شروع جو تھا تو وہ انہوں نے یہ اس کے شروع کے بارے میں زیادہ سوچا اور زیادہ کام بھی کیا مونسپل کمیٹی کنزر کے جانب سے مختلف اسکولوں کے طلبہ کے حمراہ کنزر مارکٹ میں انستاد منشیہ تدالی کا نکات کیا گیا جیرمان مونسپل کمیٹی کنزر عبدالکریمت جار نے ٹاؤن ہال کنزر سے مین بازار تک رہنے کی قیادت کی طلبہ اور ملازمین ہاتھوں میں پینرز اٹھائیں منشیات سے بچنے اور معاشرے کو بچانے کے نارے لکھا رہے تھے اس دوران طلبہ اور ملازمین نے منشیات کا استعمال نہ کرنے کا اہم کیا جبکر شبیر کے ازلا جوجہ اور کستوار میں مخامہ ٹرافک کی مبینہ گفرت شواری کے نتیجے میں سڑک حادثات کا زیادہ خطہ رہتا ہے کیونکہ مسافر گارڈیوں میں اوورلوڈنگ اور اوورٹیکنگ پر کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے بلکہ مخامہ ٹرافک کے اہلکار گارڈیوں سے اینڈری فیز وصول کرتے ہوئے آگے جانے کے اجازت دیتے ہیں سی اینہ کے مطابق دونوں ازلا کے سڑکوں پر جاری ہے لوگوں نے کہا کہ مخامہ ٹرافک کے اہلکاروں کے منمانیاں مروج پر ہیں لوگوں نے اس سلسلے میں مخامہ کے علاقہ سلام پر زور دیا کہ مخامہ کے انہیں اہلکاروں کو دوسری جگہ تفدیلی عمل میں لائی جائے تاکہ یہاں پر ٹرافک کے بگڑتے نظام کو صدارا جا سکے ڈاکٹرز اسوسیشن کشمی نے بودھ کے روز اسکیمز اسپتال کے سرکیورر کا خیر مکتم کیا جس میں ڈاکٹرز اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر نیسالالحسن نے اڈی کشمیر کے دیگر اسپتالوں پر زور دیا کہ وہ بھی اس کی پیر بھی کریں ڈاکٹر جنرل آف ہیلڈا سرویسز انڈیا کی حکم کے بعد ڈاکٹر کو ہدایت کی ہیں کہ وہ صرف جنرل دوائن تجویز کریں ڈاکٹر حسن نے کہا کہ اس سے مریضوں کو خاص طور پر گریبوں کو راحت ملے گی جو مہنگی برانڈڈ عدویات خریدنے کے قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جنرل کا عدویات برانڈڈ عدویات کے کابی اکیٹ ورجن ہے اور طاقت میار افادیت اور حفاظت کے لحاظ سے اپنی برانڈڈ اہم منصوبوں کا برامر ہے اشوک بٹ زلہ صدر سری نکر بی جے پی کی قیادت اور صدارت میں زلہ سری نکر کی علوچہ باگ میں سماس کی کمزور طفقات کے ایک عوامی دربار کا اتمام کیا گیا اس موقع پر اشوکون جنرل سیکریٹری اورگنیزیشن یوٹری آفر جبکر شمیر اور لڈاک مہمانے خصوصی تھے اور بی سی اور سماس کی کمزور طفقے کے ایک اچھے اجتماع دربار پر شرکت کی اس موقع پر موجود لوگوں نے مختلف مسائل اور شکایت موززین کے سامنے رکھی جے کے سٹیٹ نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہمارے مزید اپ ڈیٹس کی نوٹفیکیشن مل سکیں ناظرین اپنے کاروبار کو پڑھاوا دینے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر ہے 9906336516